کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں عبدِ خدا نورِ نبی نورِ جلی ہوں ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے اللہ نے کئی بار کہا ہاں علی ایک مچہری کا خدا ہے ایک خدا زہرہ کا ہے تو خداوں کو متلسل آسرہ زہرہ کا آسرہ بینیادوں میں کہی آپس میں ہوتا ہے حساب یہ یوٹیوب پر ایک چینل ہے ایزی دین ان کی ایک گفتگو ہماری نظروں سے گزری انہوں نے اپنی گفتگو اس طرح شروع کی کہ آپ جانتے ہیں میں توحید کے لیے اور مقدسات اہل سنت اور اتحاد کے لیے بہت سینسٹیو ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی تک توحید پر کتنا کام کر چکے ہیں کتنی کتابوں کے مصنف ہیں تاکہ پتا چلے کہ آپ کا توحید پر بہت زیادہ علمی کام ہے اور آپ جو علماء اکرام پر شرک کی توہمتیں لگا رہے ہیں ان میں واقعی بہت زیادہ سبسٹینس ہے اور ان باتوں کو سنا جا سکتا ہے اگر آپ نے توحید پر بہت کام کیا ہے اور آپ توحید کو جانتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس سوال کا جواب دیجئے اس کے بعد انہوں نے جناب کمیل مہدوی صاحب کی کچھ شیر پیش کیے اور انہوں نے ان کے اوپر شرک کا الزام لگایا یہی کام انہوں نے میر تکلم کے ساتھ کیا ذرا جناب پہلے تو آپ توحید کے متعلق ہمیں یہ بتائیں کہ کلمات اللہ یا کلمات اللہ یہ حادث ہیں یا قدیم ہیں اگر قدیم ہیں تو پھر آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خدا دو مختلف چیزیں ہیں اور اگر حاصد ہیں تو پھر آپ کلام خدا کو کیسے ثابت کریں گے بات وہ کریں جس کا آپ کو پتا ہو آپ کو توحید کا کچھ پتا نہیں ہے اور آپ جو علماء اکرام پر شرک کی افتگو کا الزام لگا رہے ہیں آپ کا جناب اصل مسئلہ توحید نہیں ہے آپ کا اصل مسئلہ ہے مقدسات اہل سنت کے نام پر شیعہ قائد کو خراب کرنا اور ان لوگوں کے لئے شیعہ کے دل نرم کرنا اور یہ کام آپ کافی دیر سے کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں یہ جو زبان بندی کی طرف جایا جا رہا ہے کہ کسی کے متعلق کچھ نہ کہا جائے مثلا وہ واقعات بھی نہ بیان کیا جائے جنہیں وہ بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں تو یہ کام رکے گا نہیں آج آپ کسی ایک شخصیت پر خاموش ہوں گے کل کو وہ اس سے اوپر جائیں گے پھر آہستہ آہستہ یزید تک پھر وہ کہیں گے کہ یزید بھی ہمارے مقدسات میں ہے آپ اسے بھی کچھ نہ کہیں جس طرح پچھلے جنہوں میں نواسب کی طرف سے ہندہ کے بارے میں پروپاگنڈا کیا گیا تو جناب آپ بات وہ کریں آپ معاملات کو سمجھے اور بلا وجہ اپنی فلسفیانہ گفتگو سے پرہیز کریں آپ کو نہ بات کی سمجھ آتی ہے نہ آپ کو کچھ پتا ہوتا ہے کیونکہ ایک خاص شخصیت کی طرف سے آپ کی ایک بڑی پکی برین واشنگ کی جا چکی ہے اس لئے آپ کو کوئی بھی بات بتانے کا فائدہ نہیں نہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور آپ کو پتا بھی ہو کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ بندے کے پتر بننے والے نہیں ہیں جناب ٹھیک ہے آپ اپنی چبلے مارتے رہیں ویسے بھی آپ ایک نفسیاتی مریض لگتے ہو تو بس ٹھیک ہے آپ سے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی اور آپ کو ان تمام تر اعتراضات کے ہم نے جوابات دیئے تھے مگر آپ نے آپ کوئی نام آنے تو اس میں ہم تو نہیں کچھ کر سکتے